شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف مرکزی گیٹ خاردہ تارے لگا کر بند کر دیا گیا رکافتے اور راستے بند کرنے کا اگام قابل مزمت ہے ارہاکین اسمبلی کو روکنا حکومت کی گھبراہت اور غیر جمہوری رویے کا واضح ثبوت ہے کسی بھی منفی صورتحال کے ذمہ دار سپیکر پنجاب اسمبلی ہوں گے ترجمان نون لیگ مریم اورنگ سیپ کا بیان آمدن شزائد اساسوں کا کیس سلمان شہباز نیب آفیس میں پیش ایک گھنٹے سے نیب آفیس میں موجود نیب ٹیم کی سلمان شہباز سے اساسوں کے بارے میں پوچھ کچ نئے پاکستان میں عوام کو مہنگائی کے چکر مہنگائی کا طوفان نہیں سنامی آ گیا پکائیں گے کیا کھائیں گے کیا گوشت دال سبزی اور ساکھ کا تڑکا بھی مہنگا گھی پانچ روپے فی کلو مہنگا درجہ اول کا گھی ایک سو ستر روپے کا پر پہنچ گیا سولہ کلو کا کرستر اسی روپے کے اضافے سے دو ہزار سات سو تیس روپے میں فروخت ہونے لگا برائیلر گوشت کی قیمت کو بھی لگ گئی آگ برائیلر دو روز میں انتیس روپے فی کلو مہنگا دکانوں پر دو سو تینتیس روپے کلو پر فروخت انڈے چوبیس روپے فی درجن مہنگے ایک کچن انڈے ایک سو چھ روپے کے ہو گئے دال مرگی آٹا ہی مہنگا نہیں خاتونیں خانہ کے لیے کپڑوں کی دھلائی بھی مہنگی واشنگ پاؤڈر اور صرف تیس روپے سے پچاس روپے کلو تک مہنگے ہونے کا خطشہ ڈالر کی ریس روپے ہلکان انڈر بینک میں ڈالر ایک سو تینسس روپے چالیس پیسے پر ٹریٹ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک سو پینسس روپے میں دستیاب ڈالر کی قیمت میں اضافے پر تاجر برادری پریشان تنپاہیں بڑھاؤں مہنگائی کا سونامی روکو اپکا ملازمین سڑکو پر گورنر ہاؤس کے سامنے شدید احترجاج نارے باسی ریگولر کرنے کا بھی مطالبہ مطالبات پورے نہ کرنے پر احتجاج جاری رکھنے کی دھمکی تیل کی بندش کے بعد پی آئی اے کو ایک اور تھچکا پاکستان سٹرک ایکسچینج نے کومی ایر لائنگ کو ڈیفالٹڈ لسٹ میں ڈال دیا کاروائی سالانہ جنرل میٹنگ اور آڈٹ اکاؤنٹ ریپورٹ جمع نہ کروانے پر کی گئی مشن کلین لہور ایلڈی ایگر تجاوزات کے خلاف آپریشن سبزہزار میں پچاس کنال ارازی واگزار کروانے کے لیے کاروائی قبضہ مافیا کی جانت سے شدید مزہمت ڈی بلوک میں آپریشن ملتوی انتظامیاں اور متاثرین کے دمیان مزاکرات محمود بوٹی میں چالیس کروڑ پے کی چالیس کنال سرکاری ارازی واگزار سمسانی گاؤں میں قبضہ مافیا نے تیرہ کنال ارازی از خود چھوڑ دی ارازی پر قائم تامیرات مسمار کر دی گئی وزیر اطلاق کا پنجاب بھر میں بارہ ہزار کنال ارازی قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کا دعویہ مکھی بھی پر نہ مارنے کے دعویداروں کے دور میں سانہا موڈل ٹاؤن ہوا کیا اسے روکنا حسینہ واجت یا اشرف بنی کی ذمہ داری تھی سوائی وزیر اطلاق فیاض الحسن چوہان کے نون لیگ پروار ان صداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کا منشا بم اور اس کے چاروں بیٹوں کے شناختی کارڈ نادرہ سے بلوک کرانے کا حکم عدالت نے منشا بم اور اس کے بیٹوں کے ناقابلے زمانت وارنٹ گرفتاری دوبارہ جاری کر دیئے ایس ایچو جوہر ٹاؤن کو ریپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم پاک فوج میں بڑے پیمانے پر تکر اور تبات لیں لیفٹیننٹ جنرل آسیم منید ڈی جی آئی ایس آئی تائنات لیفٹیننٹ جنرل ندیم زکی کور کمانڈر منگلا اور لیفٹیننٹ جنرل شاہین مصر کو کور کمانڈر پیشاور لکا دیا گیا لیفٹیننٹ جنرل عبدالعزیز ملیٹری سیکیٹری جی ایچ کیو اور لیفٹیننٹ جنرل محمد ادنان وائز چیف آف جنرل سٹاف مکرر لیفٹیننٹ جنرل ازر سولے عباسی چیف آف لوجسٹک سٹاف جی ایچ کیو اور لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف آئی جی آمز مکرر اور پنجاب گروپ آف کالوجزز کے زیرے تمام کیمپس آرٹھوے ٹرافک کوانین کے حوالے سے سیمینار سی ٹی او کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک کا طلبہ کو ٹرافک کوانین پر لیکچر